سباتی ماں بینے حاضرینے میں فیل السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ بڑے بھائی احسان شاکر صاحب بہت داشا سے آپ کو نواز رہے تھے نقیب اعظم اندوستان کناب اسرائیل صاحب انہوں نے ایٹم بومی چھوڑ دیا اچھا ہے اچھا ہے تھوڑا سا افراد افریق محل کو یہ رکھیں ہم برقرار رکھیں آپ اجازت دیں تو پھر میں آگے بڑھوں سنیں گے آپ اچھا زرات ایسا ہے ہمارے پیچھے اچھا کہاں چلے گئے چلے گئے اچھا ہے کہ اچھا چلے گئے سب سے کم عمر کے شاعر وہی تھے میری نگاہ کیونکہ آپ سوچتے ہوں گے کہ سب سے کم عمر کے شاعر بھائی جو عمر نکل چکی ہے میں اس کے بارے میں نہیں بھوٹ چکا ہوں جو ابھی موجود ہے موجود ہے جو ان کا عمر اس حساب سے بہت کم عمر کے شاعر تھے تو میں بہت دیر سے وہ پریشان تھے بہرحال مجھے یہ ہی نہیں کہ آپ کی سری کے سرشات سنتے ہیں لیکن انشاءاللہ جو بھی کل سناوں گا اگر آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں تو میں بھی یہاں سے کامیاب ہو کر جاؤں گا اور جس کے لئے جلسے کا انقاد کیا گیا ہے وہ ہی اپنے مہمانوں کو کامیاب کرتا ہے اور جلسے کو بھی کامیاب کرتا ہے ہمارے جتنے ازراحت ہوئے سے بھی محلے کا بچہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب محلے والوں کے ساتھ اس کی دعائیں ملیں گے میرا چاہے لیں گے آپ جتنا امدہ پڑھ لیں جتنا اچھا پڑھ لیں جب تک اپنے بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی آپ کامیاب نہیں ہوں گی ہمارے تمامی مجھے مجھے اور ہمارے دوست اہباب یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کی دعائیں لیتے ہوئے چند شہر میں پہنچاتا ہوں اس سے پہلے جھن کر ایک بار دروش شیخ کے نظرانہ پیشت اللہ امام صلی اللہ سیدنا و صفی اللہ مولانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مائک کو ہے بھائی مائک آپ کو بہت ہی اچھا بجرہ اگر تھوڑا سا اس میں ریپیٹ کو ذرا سا بڑھا دیا جاتا تو میرے حساب سے ٹھیک ہو جاتا اگر مائک والے کہاں ہیں اوپر میں آئے اوپر میں ہوئی تھوڑا سا اس میں ریپیٹ بڑھا دے بہت اچھا مائک ہے تمہارا نیچے رہتے ہیں کچھ انام میں آپ کو دیتا ہے میرے حساب سے مائک آپ ٹھیک کر ایک بار آدھول شریف بڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک مطلع پڑھتا ہوں سمات کرے دعا کے ساتھ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا پڑھنے پڑھنے میں آزم ایک تاؤں کی دعائیں لیتے ہوئے مولا یہ بچہ بھی شیر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں دو رہے ہیں بہت سمجھل کے پڑھنا ہوگا میں دیکھ رہا تو اتنی دیر سے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ ایسا لگ رہا بھائی ابھی مننے سے پودے ہیں بھائیں ہوں گے تو پھل دیں گے ہمارے قوم کے بچے ہوا کا رخ بدل دیں گے چراغوں مسجدوں محرابوں ممبر بن کے اوپریں گے ابو پکرو عمر عثمانو حیدر بن کے اوپریں گے انہیں جب نیمد آئے تو سناؤ بھیل کا قصہ یہی بچے ابا بھیلوں کا لشکر بن کے اوپریں گے ماشاءاللہ میں پڑھتا ہوں سمجھ کریں مولا آنکہ میرے مام ہر طرف دعا دعا ہوں میں ہر طرف ہی دعا دعا ہوں میں خاک ہوں زیر آسمان ہوں میں ہے تیرا رتبہ ہے عرش سے عالی عالی ہوں میں سمجھ کریں کہا ہے بھلا کہاں ہوں میں موسیقی نعرے رسالت خطیبِ ہندوستان حضرتِ اللہ مفتی شہادت حسین صاحب خواجہ کا ہندوستان فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار مجاہدِ ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت سندہ بات خضرات بھائی احسان شاکر نے جس شخصیت کا ذکر کیا تھا اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھنے میں تو بلکل مفتی صاحب نحیف و ناتما ہیں لیکن خطاب جب ہوتا ہے تو سننے کے قابل ہوتا ہے شمس طبریس صاحب کو آپ شمس کلکتوی صاحب کو سنیں ایسے افرا تفریق کے محول میں نہیں بلکل سنجیدگی کے محول میں آپ تشریف ہیں ہاں بہت اچھا آپ لوگ سننے ہیں ماشاءاللہ ہاں بہت اچھا آپ شروع ہو جاؤں ابھی اس سے جب کٹ جاتا ہے معاملہ تو تھوڑا کر بلایا جاتا ہے آج دکھار اس دل 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 اس دل کی آئینی میں پہنکل ہے مصطفہ کا اس دل کی آئینے میں پھیکے ہیں مصطفیٰ کا اس دل کو پاک رکھنا اس دل کو پاک رکھنا یہ گھر ہے مصطفیٰ کا اس دل کی آئینے میں پھیکے ہیں مصطفیٰ کا ہم ہیں نبی کی امت مانگ کہ ہم نبی سے ہم ہیں نبی کی امت مانگ کہ ہم نبی سے ہم ہیں نبی کی امت مانگ کہ ہم نبی سے جنات ہے مصطفیٰ کی جنات ہے مصطفیٰ کی اور کسر ہے مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا اس دل کی آئینے میں پھیکے ہیں مصطفیٰ کا اور ایک شر میں پھتا ہوں تاریخ کی روشکی روشک میں طلبگار ہوں سمات کریں جرہا ساتھ دے دیں حاضر کرتا ہوں دیکھیں ہجرہ کی رات کا ہے یہ موج زانوں آیا ہجرہ کی رات کا ہے یہ موج زانوں آیا ہجرہ کی رات کا ہے یہ موج زانوں آیا کفار ہے علی ہے کیا کہنے رہے کفار ہے علی ہے کفار ہے علی ہے اور بستر ہے مصطفیٰ کا اس دل کی آئینے میں پھیکے ہیں مصطفیٰ کا اس دل کی آئینے میں پھیکے ہیں مصطفیٰ کا زمین سے پوچھا زمین سے پوچھا زمین سے پوچھا سب نے کیا اے لہا زمین سے پوچھا زمان سے پوچھا زمین سے پوچھا زمان سے پوچھا سب نے کیا اعلان مدینہ خوبصورت ہے آئے جہاں جبرلے امی آئے جہاں جبرلے امی آئے جہاں جبرلے امی اور اترا ہے قرآن مدینہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے جان لوٹانا اپنے وطن پر یہ بھی ایک عبادت ہے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں میں حاضر میں حاضر میں دیکھیں جان لوٹانا اپنے وطن پر یہ بھی ایک عبادت ہے ہم کو نکالیں بھارت سے کس میں اتنی ہمت ہے ہم کو نکالیں بھارت سے کس میں اتنی ہمت ہے میرا وطن ہے بے روطان ہے بے روطان ہے بے روطان خواہ جاں ہندوستان مدینہ بھارت سے مدینہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے مدینہ مدینہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے چاند ستارا سے جب دیکھا اس نے ساری دنیا کو چاند ستارا سے جب دیکھا اس نے ساری دنیا کو راز حقیقت پھر بتلایا اس نے ساری دنیا کو میری نظر میں میری نظر میں میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے امریکہ چاپان مدینہ خوبصورت ہے 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 یہی پہ ہم نے جنملیا ہے یہی پہ ہم کو مرنا ہے یہی پہ ہم نے مدینہ خوبصورت ہے یہی پہ ہم نے جنملیا ہے یہی پہ ہم کو مرنا ہے ہم ہیں ہندوستان کے واسے کلسا پاکستان مدینہ خوبصورت ہے 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 کہ میں زیادہ ہی تو نہیں نہ پڑھ رہا ہوں دیکھئے شائر چاہیں جتنا بھی پڑھ رہا ہے جب تک آپ لوگ کی سماعتیں مکمل طریقے سے نہیں ہوگی وہ پڑھ ہی نہیں پھاتھا میں ایک مطلب ہے ایک بہت اور پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں میں ایک والے بھائی تو اتنا پرشان کر رہا ہوں ایک مطلب ہے ایک مطلب ہے پڑھتا ہوں سماعت کریں بھائی 2 4 34 25 45 45 2 3 4 4 5 جمارم 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 جمار جم رہ مت برسے آنکھوں کے پٹ کھول آنکھ آنکھ بھول پھرنے آنکھ آنکھ بول آآؑ کبول رب Lars Wiram میرے ساتھ ایک پار بول دیں آآؑ کبول رب Alex Wiram آؓؑ کبول رب vomiting آؒؑ کبول ذکر نبی تو کرتا جا ہاں ذکر ولی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انوار آقا آقا بھول بند ہے آقا آقا بھول کہ ماں ایسی نعمت ہوتی ہے قدما میں جنت ہوتی ہے ماں کی جب خدمت ہوتی ہے مولا سے نسبت ہوتی ہے ساتھ ہجیس کی ماں کی دعائے ساتھ ہجیس کی ماں کی دعائے وہ ہے بڑا انوار آقا آقا بھول بند ہے آقا آقا بھول اور ایک مطلع ایک بند میں پڑھوں اور اپنی جگہ لوں حضرات دیکھیں وہ امیرکا ہے جو بہت سارے ایٹم بم اس نے بنایا ہے اور اسی ایٹم بم کے طاقت سے وہ کسی بھی ملک کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہم لوگوں کے پاس جو بم ہے جو اتیار ہے وہ پورے ورد میں کسی کے پاس نہیں ہے میں شیر کس سکل میں سنا دوں سنیں گے آپ لو سناؤں لیکن بس ایک شیر میں پڑھوں گا اگر اس کو آپ لوگ سماعت کھنجئے اسی ڈھنگ سے تو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا پڑھوں ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ میں حاضر کہتا ہوں زندگی میں کم سے کم اکبار ہونا چاہیے خواب میں ہی یا نبی دیدار ہونا چاہیے زیر خیجر فاطمہ کے لادنے نے یہ کہا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے نہ کوئی بھی زائل ہے نہ کوئی تیارہ ہے نہ کوئی تیارہ ہے نہ کوئی تیارہ ہے نہ کوئی بھی زائل ہے نہ کوئی تیارہ ہے نہ کوئی تیارہ ہے تیارہ ہے اپنا تو ہتھیار یہی ہے اپنا تو ہتھیار یہی گریاں کا تیس بھارہ ہے نہ کوئی بھی زائل ہے بہت اچھے بھر زمدہ بہت زمدہ بھار زمدہ بھار نہ ہم نے آپ اس دیرے ہیں اب میں جب سمجھ نہیں آئے کہ آپ سنیں گے 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 میرے ایک مطلب پڑھا ہوں نہ کوئی بھی زائل ہے نہ کوئی تیارہ ہے نہ کوئی بیزائے ہے نہ کوئی تیارہ ہے اپنا تو حدیار یہی ہے اپنا تو حدیار یہی قرآن کا تیس بھارا ہے نہ کوئی بیزائے ہے نہ کوئی تیارہ ہے ہم کو کیا دکھلاتے ہو رکھو اپنا اے ڈنڈم ہم کو کیا دکھلاتے ہو میرا حامی میرا محافظ میرا حمی میرا محافظ رب کا راز دلارہ ہے نہ کوئی بیزائے ہے نہ کوئی تیارہ ہے نہ کوئی بیزائے ہے نہ کوئی تیارہ ہے تیارہ ہے اور یہ میں شر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں آگے گھر خواجہ کے ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہوں گے وہی نعرہ لگا سکتے شیر کے بعد میں حاضر کرتا ہوں پرچم دین حق جس نے ہند میں آ کر لہر آیا پرچم دین حق جس نے ہند میں آ کر لہر آیا وہ ہے خواجہ پاک ہمارا وہ ہے خواجہ پاک ہمارا ہندوستان ہمارا ہے نہ کوئی بھی اپنا تو ہدھیار یہی ہے اپنا تو ہدھیار یہی پرعا کا تیس پھارا ہے نہ کوئی بھی زائر ہے نہ کوئی تیارہ ہے نہ کوئی بھی زائر ہے نہ کوئی تیارہ تیارہ زندہ بہت سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پر اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر کہہ رہی ہے گود میں لے کر یہ بھارت کی زمین موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کے آپ کو بولنا چاہیے اب اس وقت اگر آپ خاموش ہو گئے تو آپ کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دی جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ اب اس وقت بولنا چاہیے جب ملک کی بات ہو تو بولنا چاہیے اور خاص طور سے ہمارے اور آپ کے راجہ کی بات ہو تو بولنا چاہیے سبحان اللہ ذرا دل کی گھرائی سے بولیے سبحان اللہ بھائی احسان شاکر صاحب تشریف فرما ہے قاری میراز صاحب جو خطیب و امام ہیں جام مسجد کے تشریف رکھتے ہیں میں اسیرے سرکارے مجاہد ملک محترم حاجی خرشید صاحب کو خرشید حبیبی صاحب طبعہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے تمام تر ساتھی ان کے تمام تر رفتہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کٹواں کے ایک ایک فرد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ شیر نظر کرتا ہوں وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پر اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر کہہ رہی ہے گود میں لے کر یہ بھارت کی زمین ہے موین الدین کا احسان ہندوستان شیر ہم نے اچھا پہا ہے آپ چاہے خاموشی سے سن لیں لیکن شیر ہم نے اچھا پہا ہے الحمدللہ ہمارا بھی عدوی شہر کانکر سے تعلق ہے ہمارے شہر کے تعلق سے کہا جاتا ہے کیا تمہارے شہر میں شیر کہنا فرض ہے جو بھی ملتا ہے کہتا ہے مطلع عرض ہے الحمدللہ دیکھئے آپ نبی کے دیوانے ہیں ہاتھ اٹھا کے ایک بار یا رسول اللہ کہے سکتے ہیں ہاں پابندی نہیں ہے جس جس کے پاس ہاتھ ہے وہی اٹھا کے یا رسول اللہ کہے گا اب جس کے پاس نہیں ہے اگل بگل چیک کیجئے کتنے ہاتھ والے بیٹھے ہیں اب آپ چیک کر سکتے ہیں ایک موقع اور دیتا ہوں ایک شیر پہا کر کے شاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں حاجی صاحب آپ نے مدینہ شریف دیکھا ہے آپ بغداد شریف تشریف لے گئے ہیں اب نہیں لے گئے ہیں تو لے جائیں گے انشاءاللہ میری دعا ہے بہت سے حجاج اکرام تشریف رکھتے ہیں میں ان کے دعائیں چاہتا ہوں چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں ان کا درد دیکھ کے دیوانے مچل جاتے ہیں اور جس پہ ہوتا ہے تیرے دست کرم کا سایہ ڈگ مگانے سے بہت پہلے سمجھ جاتے ہیں آزم بھائی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں ذرا ادھر سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں آ جائیں حبیب اللہ بھائی آپ کو نسبت بہت اچھی شخصیت سے ہے بہت سے احباب تشریف رکھتے ہیں شمیم بھائی تشریف رکھتے ہیں ان تمام مطرحباب کے دعائیں چاہتا ہوں چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں ان کا درد دیکھ کے دیوانے مچل جاتے ہیں اور جس پہ ہوتا ہے تیرے دست کرم کا سایہ ڈگ مگانے سے بہت پہلے سمجھ جاتے ہیں اور جو میرے پاس ہے سب تیرا ہے میرا کیا ہے جانے کیوں لوگ مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں جانے کیوں لوگ مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں اور میں گناہگار ہوں لیکن ہے بھروسہ ان پر میں گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں لیکن ہے بھروسہ ان پر اماں کھوٹے سکھے بھی تو بازار میں چل جاتے ہیں کھوٹے سکھے بھی تو بازار میں چل جاتے ہیں کھوٹے سکھے بھی تو بازار میں چل جاتے ہیں ہم آپ کی بیچائنی کو سمجھ رہے ہیں اور بہت زیادہ دیر تک خائل نہیں رہنا چاہتے اس عظیم ذات اور آپ کے درمیان یعنی ایک زبردست علم و فضل کا دیم شان ہم کوہ نور ہیرہ جس کی روشنی الحمدللہ پورے ملک ملحسوس کی جاتی ہے جس کی روشنی کے توصل سے بہت آسانی سے ہم تیرگی کو مات دیتے ہیں جن کی تلاتے فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے جن کی علمی شوقتوں کا پرچپ دنوں کے فصیل پر لہرا رہا ہے جن کے علمی فیضان سے پورا ملک فیضیاب ہو رہا ہے میری مراد خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا مفتی شہادت حسین صاحب بلا الہ آبادی سے بڑے عدب کے ساتھ حضرت کے حضور انتماس کر رہا ہوں حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشے اور ہم سامائین کو شاہد کام فرمائے جتنے عدب نواز بیٹھے ہیں جس کے پاس ایک ہاتھ ہے ایک کو اٹھائے جس کے پاس دو ہے دونوں کو اٹھائے جس کے پاس نہیں ہے ہم لوگ خود دیکھ لیں گے کہ کون ایک ہاتھ والا ہے کون دو ہاتھ والا ہے بس ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن مدینہ کے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرہ کے نعرے تکبیر نعرے رسالت سرزمینِ گتوان شریف عرصِ حضرتِ بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ انجمن غلامانِ حضرتِ بلخی فیضانِ حضرتِ بلخی نعرے تکبیر نعرے رسالت موسیقی